اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیا حل چلے کیسے آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں تو آج کے ولوگ کا سٹارٹ میں کر رہی ہوں کچن سے اور آج میں بنا رہی ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کیا بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں جی کےک اپنے ہس بین کے لیے میاں جی کے لیے اور میں پہلے سوچ رہی تھی کہ میں کریم کےک بنا ہوں لیکن پھر میں نے سوچا نہیں اسمان جو ہے نا وہ کھاتے ہیں یہ پلین والا کیک اور کریم کیک میں بناتی تو وہ سارا میں نے ہی کھا جانا تھا مطلب زیادہ تر میں ہی کھا لیتی تو میں نے کہا نہیں آج کل ویسے بھی میں تھوڑا سے ذرا دوبارہ سے اپنی ہیلڈی ایٹنگ پورشن کنٹرول کی طرف آ گئی ہوں تو وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گی پہلے میں بتاتی ہوں میں کیا بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے لیا ہے جی پہلے تو یہ بتا دوں ڈیٹ کپ میں دا لیا ہے اس میں میں دو چائے کے چمچ ڈال رہی ہوں بیکنگ پاوڈر اور ایک جو تھائی یا اس سے بھی تھوڑا سا کم جو ہے وہ آپ ڈال دیں یہاں پہ بیکنگ سوڈا اچھا ان کو میں چھان رہی ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں دو انڈے جو ہیں ان کو میں نے ڈال دیا تھا یہاں پہ یہ بیٹ ہو رہے ہیں اور اچھی طرح سے جب یہ بیٹ ہو جائے آپ دیکھیں فلفی سے ہو جائے پھر آپ نے ایک کپ اس میں ڈال دینی ہے پیسیوی چینی اور یہاں پہ ایسی ہی ہوتی ہے باریک تو میں تو ڈائریک ڈال دیتی ہوں اور اچھی طرح سے بیٹ کرتی ہوں تو یہ بہت ہی اچھا کیک بن جاتا ہے اور چینی جو ہے نا آپ دیکھیں میں نے تھوڑی مطلب ہاف ہاف کر کے ڈالی ہے اور اس طرح سے یہ مسلسل بیٹ ہوتا جا رہا ہے ہینڈ بیٹر سے کر لیں وسک سے کر لیں جو چیز بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے میں تو اس میں کرتی ہوں اور میری زندگی تو آسان ہو گئی ہے سچ میں اچھا ٹیکسچر میں آپ کو دکھا دوں یہ آپ دیکھ لیں بلکل اس طرح سے کریمی ہونا چاہیے یہ جو سٹیج ہوتی ہے یہ سٹیپ ایسا ہوتا ہے آپ جتنا اچھا بیٹ کریں گے آپ کا کیک اتنا ہی اچھا بنے گا اور یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ اس کو روکا ہے کہ آپ دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے ابھی اس میں کچھ بھی نہیں ہے پہلے انڈوں کو میں نے بیٹ کر لیا اس کے بعد اس میں چینی ڈال دیا ہے اب جی میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں آدھا کپ آئل کا اور آدھا کپ آئل بھی آپ دیکھیں بس چلاتے ہوئے میں اس طرح سے ڈالتی جا رہی ہوں اور یہ کیک بہت مزے کا بنتا ہے بہت ایزی بنتا ہے اور میں زیادہ تر یہ والا کیک بناتی ہوں کیونکہ اسمان کو کافی اچھا لگتا ہے تو میں یہی بناتی رہتی ہوں آن این آف زیادہ ونیلہ ایسنس ایک چمچ ڈال لیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے اگر لائٹ ہے تو دو چمچ ڈال لیں تھوڑا سے یہاں پہ میں یلو فوٹ کلر ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ وائٹ ہوتا ہے تو ذرا پیلا بیکری والا کیک جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اچھا جی اس کے بعد جو میدہ جو تھا نا اور بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا اس کو میں نے جو چھان کے رکھا تھا تو وہ میں ڈالتی جا رہی ہوں بلکل لو سپیٹ پہ اور آدھا کپ آپ دودھ لے لیں گے تھوڑا سا دودھ تھوڑا سا میدہ بس یہ ڈال ڈال کے آپ نے بیٹ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اور اپشنل ہے انڈ میں اگر آپ چاہیں تو ایک ٹیبل سپون آپ ڈال دیں اس میں دہی کا بس جی یہ ہو گیا ریڈی اس کو بہت زیادہ آپ نے جو ہے وہ بیٹ نہیں کرنا ہاتھ سے تھوڑا سا آپ جو ہے نا اس کو سپیچولا سے مکس کر لیں اور اس کے بعد یہاں پہ آج میں سکوئر والا ٹن پین جو ہے وہ لے رہی ہوں آئل لگا دیا میں نے اس پہ اور بٹھر پیپر لگا دیا بٹھر پیپر ہے کوئی بھی آپ کے پاس ہے اس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں نا بھی لگائیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن میں لگا لیتی ہوں بڑا اچھا رہتا ہے ایزی رہتا ہے اور اس کے بعد یہ سارا بیٹر جو ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے اس کو میں نے تقریباً ون ایٹی پہ فورٹی فائیو منٹس کے لیے بیک کیا تھا ڈی پین کرتا ہے آپ کے پین کے سائز پہ آپ کے اوون پہ اور تقریباً تھرٹی فائیو سے میکسیمم جاتا ہے تو ففٹی تک جاتا ہے آپ کا کیک جو ہے وہ بیک ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میں بادام جو ہے وہ ڈال رہی ہوں کیونکہ جب ان میں کرسپ آتا ہے تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے اور کیک میں اس طرح سے بناتی رہتی ہوں کیونکہ مجھے عثمان کو لنچ میں بھی ایک آت پیس میں دے دیتی ہوں ایز سنیک یا باہر جاتے ہیں دے دیتی ہوں گھر میں بھی چائے کے ساتھ ہم تھوڑا سا کھا لیتے ہیں اس طرح سے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا باہر سے ہم کیک نہیں لے کے آتے ہیں تو ہم موسٹلی گھر میں بناتے ہیں مطلب ڈیفرنٹ چینج کر کر کے میں بناتی رہتی ہوں مجھے پرسنلی کریم والے کیک جو ہے وہ بہت اچھے لگتے ہیں لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے بنایا تو زیادہ میں کھائی لوں گی میں ہی کھا لوں گی تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ جو ہے وہ ہولا رکھوں کیونکہ دوبارہ سے میں ٹریک پہ آنے کی کوشش کر رہی ہوں خیر جی آپ دیکھیں اس طرح سے ڈال دیا یہ آپشنل ہے خیر آپ کے پاس ہیں تو ڈالیں نہیں ہیں تو وہ ویسے ہی بہت مزے کا بنتا ہے اب جی اس کو میں رکھ دوں گی اوون میں اوون کو آپ جب کیک سٹارٹ کریں بنانا تو اس ٹائم پہ آپ اس سے پہلے ہی جو ہے نا آپ اس کو تھوڑا سا دس منٹ کے لیے پری ہٹ کر لیں اتنی دیر میں آپ اس کا بیٹر ریڈی کرتے ہیں بیٹ کرتے ہیں اتنی دیر میں جو ہے وہ آپ اوون کو پری ہٹ کر لیں دس بارہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے اور میں نے چالیس منٹ کا جو ہے وہ اس پر ٹائمر لگا دیا ہے لیکن پانچ منٹ میں نے اور دیئے تھے اچھا کےک جو ہے نا وہ میں پانچ منٹ یا تھوڑا سا دو چار منٹ زیادہ خود رکھتی ہوں کیونکہ جو کلر آتا ہے نا وہ جو کرسپ آتا ہے اوپر کا وہ میرے ہزبنڈ کو بہت اچھا لگتا ہے تو وہ میں جان کے تھوڑا سا ڈارک رکھتی ہوں نہ بھی رکھیں تو وہ ویسے بھی اچھا لگتا ہے آپ کو جیسے اچھا لگتا ہے آپ اپنی مرضی سے بنائیں لیکن بے کونے میں ٹوٹل جو ہے نا وہ مطلب تھرٹی سے فورٹی منٹس لگتے ہیں اچھا جی تو یہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں پیزا اور اس کا پہلے میں بتا دیتی ہوں آپ کو یہاں پہ دو کپ میدہ لیا ہے ایک چائے کا چمچ میں یہاں پہ لے رہی ہوں جی جو انسٹنٹ یسٹ ہوتی ہے نا تو وہ میں ڈال رہی ہوں اچھا پیزا جو ہے نا میں اس میں بناتی ہوں آپ ویسے بھی اس کو ہاتھ سے بھی گوند کے اور آپ کسی بھی گرم جگہ پہ رکھ لیں تھوڑا سا اوون کو پری ہیٹ کر کے ہلکا سا وارم کر کے رکھ لیں کہیں بھی آپ رکھ لیں مائکروویو میں بھی رکھ لیں پاکستان میں تو گرمی ہے آرام سے بن جائے گا لیکن میرے پاس یہ ہے تو میں اسی میری ڈو ریڈی کرتی ہوں کچھ بھی ایسا بنانا ہو تو بہت اچھی ریڈی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جتنا میں نے جو یسٹ ڈالی تھی نا اتنی ہی میں نے ڈال دیا اس میں چینی مطلب ایک چمچ چائے کا چمچ میں نے ڈالی تھی انسٹنٹ یسٹ اور اس میں میں نے ایک چائے کا چمچ چینی ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے آدھا چائے کا چمچ نمک ڈال دیا ہے اچھا اس میں میں اوریگانو ڈال رہی ہوں ایسی ڈال رہی ہوں میں کیونکہ میں جب بھی پیزہ بناتی ہوں نا تو میں اس کی جو بیس ہوتی ہے ڈو ہوتی ہے اس کو چینج کرتی رہتی ہوں تھوڑا سا میں نے گارلک پاوڈر ڈال دیا ہے تھوڑا سا میں آنین پاوڈر ڈالوں گی پلین آپ بنا لیں آپ کو اچھی لگتی ہے آپ مت ڈالیں مجھے ویسے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اچھے لگتے ہیں ٹیسٹ فلیورز کیونکہ آپ جب کوئی اچھی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے وہاں پہ بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آپشنز تو میں ابھی اس لئے ڈیفرنٹ بناتی رہتی ہوں بڑے اچھے لگتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے آئل کا اور اس میں میں نے ایک چیز اور ڈالی ہے وہ آج ڈالا ہے بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر جو ہے نا وہ ایک جو تھائی چائے کا چمچ میں نے ڈالا ہے اچھا اگر آپ کو تھوڑا سا سپنجی ٹائپ کا جو ڈو ہوتی ہے بیس ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے تو آپ ڈالیں اگر آپ کو نہیں اچھی لگتی تو آپ مت ڈالیں یہ ٹوٹلی اپشنل ہے میں آج بنا رہی ہوں فل جو سٹفٹ پیزا ہوتا ہے وہ بنا رہی ہوں اور مجھے تھوڑا سا سوفٹ اور تھوڑی سی زیادہ جو ہے وہ اس کی بیس چاہیے تھی تو اس لئے میں نے بیکنگ پاوڈر ڈالا ہے تو یہ ٹوٹلی اپشنل ہے اور نیم گرم جو پانی ہے وہ ایک کپ سے تھوڑا سا کم اس میں ڈالتا ہے آپ دیکھ لیجئے گا آدھا کپ ڈالیں آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ ڈالیں اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا گونتے ہوئے ہاتھ سے گون لیں بشک یا کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح ڈو میکر ہے کچھ بھی ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا لیکن آپ پانی جو ہے نا وہ ایک کپ پکٹھا مٹ ڈالیے گا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا میرا ایک کپ سے تھوڑا سا کم جو ہے نا وہ اس میں آیا تھا اچھا یہ اتنا اچھا پھینٹا لگاتا ہے اتنا مزے کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا سلو ہ ہوتا ہے پھر زیادہ ہوتا ہے اس طرح سے یہ گونتا ہے اور ون تھرٹی منٹ سوتے ہیں کہ میرا اس میں جو ہے نا وہ مطلب میری ڈو جو ہے نا وہ ریڈی ہو جاتی ہے کوئی بھی قسم کی میں ڈو بناو اور پیزا کی ڈو تو میں اسی میں ہی بناتی ہوں میری زندگی آسان ہو گئی ہے میں جب میں سوچتی ہوں نا جب میں پلان کرتی ہوں میں میری ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں جی کیک بھی ریڈی ہو گیا ہے آپ کو میں بتا رہی تھی کہ میں خود اس کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم دیتی ہوں صرف اس پہ کلر آنے کے لیے تو اگر آپ کو پسند ہے آپ دیں نہیں پسند تو نہ دیں لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ہم دونوں کو بہت اچھا لگتا ہے جو اوپر کا ٹیسٹ آتا ہے کرسٹ جو بنتی ہے بڑی اچھی لگتی ہے اور یہ آپ دیکھیں آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے اچھی طرح سے اس کا جو پھینٹہ لگنا تھا وہ لگ چکا ہے اب ایک گھنٹے میں یہ جو ہے آرام سے رائز ہوگی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں شام کی چائے پی لی اور ایک گھنٹہ گزر گیا اب میں آگئی ہوں دوبارہ کچن میں اور اب یہ دیکھیں اس کا ٹائم ہو گیا پورا میں آئی تھی ہاں پہ تو میں نے سوچا میں آپ کو بھی دکھاؤں تو یہ ڈبل ٹرپل چار گناہ زیادہ ہو جاتی ہے اور بیکنگ پاوڈر جو ہے نا وہ میں نے ڈالا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ بیکنگ پاوڈر ڈالنے سے نا تھوڑا سا فرد ہے بیکنگ پاوڈر ڈالنے سے چینج بنتی ہے تو آپ بے شک ایک چوتھائی چمچ ڈالنے تھوڑا سا ڈالنے پینچ چھٹکی ڈالنے کافی ہوتا ہے اچھا جی تو اب یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک ٹن اور اس سب کا تو میں خیر سوس نہیں بناوں گی لیکن میں نیا ٹن جو ہے وہ کھولتی ہوں پھر فریج میں رکھ دیتی ہوں تو دو چار دن میں یوز کر لیتی ہوں کھانوں میں بھی یوز کر لیتی ہوں کچھ بھی بناتی ہوں تو میں اس طرح سے یوز کر لیتی ہوں تو آپ کے پاس اگر یہ ٹن وغیرہ نہیں ہے تو آپ ویسے ہی تازہ ٹماٹر بھی لے سکتے ہیں جو بھی اویلیبل ہے وہ آپ لے سکتے ہیں تو یہ تو میں خیر ویسی ہی رکھ لیتی ہوں اچھا جی آئل لیا ہے تھوڑا سا میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں میں نے تھوڑا سا گارلک پاوڈر ڈالا ہے اب جو یہ میں نے بنایا تھا سوس بنایا کہہ تھا میں نے اس کو بلنڈ کیا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کو میں نے ڈال دیا پکنے کے لیے اب یہ ساتھ ساتھ پکتا جائے گا اور میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کیا ڈالوں گی ساتھ ساتھ چکن جو ہے نا چکن تکہ میں بہت بار شئر کر چکی ہوں میں سیم ویسے بنا رہی ہوں تھوڑا سا تکہ مسالہ ڈالا ہے اپنے مسالے ڈالے ہیں دہی ڈالے ہیں لیمن ڈالے ہیں نمک ڈالے ہیں اور بس یہ چیزیں ڈالی ہیں اچھا سوس پہ آ جائیں تو میں نے دونوں مرچن ڈالی ہیں میں کٹی وی بی اور پسی وی بی اور ہی گانو ڈالا ہے تھوڑی سی میں نے اس میں کالی مرچن ڈالی ہیں نمک ڈالا ہے آپ چاہیں تو تھوڑی سی چینی بھی ڈال سکتے ہیں اگر کھٹاس آپ کو بہت زیادہ پسند نہیں ہے تو دیکھ لیجئے کہ آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں بس اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اور یہ تھوڑا سا پکے گا تمارٹر کا جب ٹیسٹ کچھاپن ختم ہو جاتا ہے نا تو یہ ریڈی ہو جاتا ہے اور اس کو آپ نے بہت گاڑا نہیں رکھنا آدروائس جو ہے وہ آپ کا پیزا پہ پھر سوس اچھا نہیں لگے گا کیونکہ ابھی یہ پیزا کک بھی ہوگا اندر اوون میں بھی اس کو ٹائم لگے گا تو آپ اس کو تھوڑا سا پتلا رکھئے گا تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں لیکن یہ کہ اس میں کچھا ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے چکن کو بھی میں پکنے کے لیے رکھ رہی ہوں ایک ٹیبل سپون آئل ڈال کے اور بس چکن میں نے پین میں ڈال دیا یہ ابھی بن جائے گا اور میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں باقی ایسا اس میں کچھ بھی نہیں کرنا یہ خود ہی پک جائے گا تو ابھی میں ڈو کو جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کس طرح سے بنایا تھا آج کا پیزہ جو ہے نا وہ تقریباً بارہ سے چودہ انچ کے بیچ میں بنا تھا اور دو کپ اگر آپ میدہ لیتے ہیں نا تو آپ کا آرام سے پیزہ جو ہے ماشاء اللہ سے کافی بڑا بنتا ہے اور یقین کریں بہت ہی ریزنیبل بنتا ہے بہت ہی ایکنومیکلی بھی اگر آپ ویسے گیسٹ آتے ہیں گھر میں بناتے ہیں باہر سے لیتے ہیں اتنا مہنگا ملتا ہے تو اگر آپ گھر میں چیزیں رکھ لینا یقین کریں بہت آپ کو فائدہ بھی اور گھر کا پیزہ اپنی مرضی سے بنتا ہے بہت اچھا بنتا ہے انشاءاللہ تعالی میں باقی پیزہ بھی آپ کے ساتھ شئر کروں گی یہ تو آج ویسی بیٹھے بیٹھے میرا اچانک پروگرام بنا میں نے کہا پیزہ بناتے ہیں کیونکہ چیزیں تو میرے پاس فریزر میں رکھی ہوتی ہیں زیادہ تر کیونکہ اس طرح کی چیزیں اچھی بہت لگتی ہیں تو میں آن این آف بناتی رہتی ہوں تو آج چیزیں رکھی ہوئی تھی جو جو میرے پاس تو میں نے کہا چلو بناتی ہوں اور آپ یہ دیکھیں ابھی اس کو میں یہاں پہ ابھی بنا کے رکھ رہی ہوں اور اس کو آپ پانچ ایک منٹ رکھیں گے تھوڑی دیر رکھیں گے تو دوبارہ سے یہ جو ڈو ہے نا رائز ہونے لگ جاتی ہے پیزہ کی جو بیس ہوتی ہے اس کو بنا کے تھوڑی دیر رکھتی ہوں تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے رائز ہوتی ہے اگر آپ کو اس طرح کی اچھی لگتی ہے فوراں سے بیل کے فوراں سے پیزہ مت بنایا کریں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے ہو سکتے آپ اگری کریں نہ کریں تو اس طرح سے میں کرتی ہوں اچھا چکن جو ہے جب وہ پک گیا اس میں میں نے پیاز اور تینوں کلر کی شملہ میرچن ڈال کے ان کو تھوڑا سا تیز فلم پہ میں نے اس طرح سے بنایا کیونکہ ان کا جو کرسپی پن ہوتا ہے وہ آپ نے ختم نہیں کرنا میرے پاس پیزہ کا بڑے والا جو پین ہوتا ہے ٹری ہے وہ نہیں ہے وہ اب انشاءاللہ میں نے لے کر آنا ہے ایک دو دن میں تو میں نے اوون کا جو گریل ہوتا ہے ریک ہوتا ہے وہ نکالا اس پہ میں نے ساری فائل لگائی اور اس کے اوپر میں نے ساری سوجی ڈالی کیونکہ سوجی سے کافی جو ہے نا وہ بیس نیچے کی صحیح رہتی ہے کرسپی بھی رہتی ہے چپکتی بھی نہیں ہے تو میں نے سوجی ڈال دی اچھا یہ آپ دیکھیں یہ جو میرا آپ کو گیس والا جو ہے نا اوون اسی کا میں نے پورا ایک ریک نکال دی اندر سے اس کو میں نے ساری فائل میں جو ہے نا لی پیٹ لیا اور اس کے اوپر میں نے پیزہ جو ہے وہ ڈالا آپ کو پیزہ یہاں پر چھوٹا لگ رہا ہوگا لیکن اچھا خاصا فل جو ایکسل والا ہوتا ہے نا ایکسٹرہ لارج ہوتا ہی اس سائز کے مطلب لارج سے لارج ہو گئی ہے لارج سے تھوڑا سا بڑا ہی ہے اچھا آپ کو میں بتا رہی تھی کہ پین جو ہے نا وہ انشاءاللہ میں لے کر آوں گی میں ایک چلی دیکھنا چاہ رہی تھی کہ میرے پاس چھوٹے والے پین ہے لیکن چھوٹے میں دو دو تین تین بنانا بڑا پرابلم ہو جاتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ انسان بڑا ہی بنا لے ایک بار بس سکون آ جاتا ہے چھوٹے پین تو ہونے چاہیے لیکن اس کے ساتھ بڑا والا پین بھی ایک گھر میں ضرور ہونا چاہیے اچھا جی اسمان آگئے میرے ساتھ ہیلپ کرانے کے لیے اور پہلے ساری جو آپ دیکھیں دو تھوڑی سی اور بھی رائز ہو گئی ہے اس پہ سوس ڈال دی اس پہ چکن ڈال دیا اس کے بعد اس پہ جو ہے یہاں پہ چیز ڈال رہے ہیں اور میں ان کو بس بتاتی جا رہی تھی وہ ساتھ ساتھ ڈالتے جا رہے تھے اور میں نے جو ہے پھر اتنی دیر میں آلیفز کٹ کر لی ہے ساری چیزوں ان کو میں دے رہی تھی اور وہ ساتھ ساتھ میری ہیلپ کر آ رہے تھے تو شکر ہے بس یہ کام انہوں نے کر لی ہے اور دو میں آپ کو دکھا رہی تھی آپ دیکھیں تو آج کا پیزہ مطلب آج تک کا میرا سب سے بیسٹ اور سب سے اچھا بنا اور سب سے اچھی بات یہ کہ اسمان کو بہت اچھا لگا اور آج دل بھی بڑا چاہ رہا تھا موسم ویسی یہاں پہ بڑا تھنڈا ہے تو بہت مزا آیا اچھا جی آلیفز ڈال دیئے اس پہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں مرچیں بھی ڈال دیئے ہیں یہ مرچیں جو ہے نا علاپینوز ہیں یہ بھی ڈال دیئے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پہ ڈال رہے ہیں تھوڑا سا اوری گانو اور تھوڑی سی اس پہ میں ڈالوں گی کٹیوی مرچیں تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا ریڈی اچھا چیز جو ہے نا پیزہ میں آپ جتنی ڈال سکتے ہیں آپ ڈالیے گا کیونکہ تب ہی آپ کو پیزہ کا مزا آئے گا اگر پیزہ پہ آپ چیز کم ڈالیں گے پیزہ کا مزا بالکل نہیں آتا چکن پسند ہے تو چکن ڈالیں زیادہ تھوڑا سا اور چیز پسند ہے تو چیز بھر کے ڈالیں اور ابھی آپ کو میں اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں ماربندی یار اسمان کیسے لگے پیزہ بہت زبردست لگ رہے اچھا 200 پہ آپ نے اس کو بیک کرنا ہے پندرہ منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے اگر آپ جاہیں تو آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹ بھی دے سکتے ہیں اگین ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوون پہ میں نے اس کو پورے پندرہ منٹ بیک کیا تھا 200 پہ اور یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے مائنڈ میں یہ ہی تھا کہ میں نے فل سٹفنگ والا چیز کا بھرا ہوا پیزاج بنانا ہے اور الحمدللہ بہت اچھا بنا عثمان تو ماشاءاللہ بہت خوش تھے میں بھی بڑی خوش تھی مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ آج میں نے اتنا اچھا مزے کا پیزہ بنا لی ہے کہ باہر کا جو آپ کھاتے ہیں تو اس سے بھی کئی گناہ اچھا تھا اور پتہ ہی میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگ اگر پریکٹس کرتے رہیں کرتے رہیں تو ہم پرفیکٹ ہوتے جاتے ہیں کسی حد تک مطلب پرفیکٹ اتنے نابیوں لیکن اچھے ہوتے جاتے ہیں ہوتے جاتے ہیں تو اس لیے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ایس اٹس جو میں نے آپ کو بتایا اسی کو فالو کر کے ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگ ہے ابھی میں وائس آور کر رہی ہوں اور میرے موہ میں دوبارہ سے پانی آ رہا ہے اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤ یہ ہم نے بنایا اور پھر نیکسٹے مجھے اسمان دوبارہ کہہ رہے تھے مریم دوبارہ پیزا بنائے کتنا مزے کا بنا تھا تو یہ بات ہوتی ہے جب آپ اس طرح سے اچھا کھانا بنائیں اور آپ کے حسپرنڈ کا دل خوش ہو جائے تو مزہ آجاتا ہے جتنی سٹفنگ ہوئی ہوئی ہے اور ایس اٹھے پاکستان میں ملتا ہے ایس اٹھے پاکستان میں بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی اچھے سٹفنگ اپنے لیے بنائے گا تو اسے لگائے گا تینکیو فر ووچنگ اپنا بہت خیال رکھئے گا ویڈیو لائک کیجئے گا انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ حافظ